اسلام علیکم ناظرین ایک بار پھر آپ کا محضبان مکیش رپیتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس بار بھی ہم جو سندھ میں آپریشن چل رہا ہے شکارپور کشمور کندکورٹ ہڈکی اور دیگر علاقوں میں پولیس اور ڈاکوں کے درمیان تین چار روز سے آپریشن شروع ہو گیا ہے جو کچھ وقت بند ہو گیا تھا لیکن ابھی دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور پولیس بڑی کمیابی کی ساتھ کچھے میں جو ہے کچھے کے اندر جو اپنی ڈامیننسی قائم کرتی جا رہی ہے کشمور میں چار روز سے آپریشن چالی جاری ہے جس میں اس اس پی ہمجد شیخ کی قیادت میں آپریشن کیا جا رہا ہے اور اس آپریشن کے دوران سبزوی گینگ کے دو ڈاکوں جو ہیں جولو سبزوی اور رحمت اللہ سبزوی زکمی حالت میں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے جبکہ چار مگمیوں کو بازیہ بھی کرا لیا گیا ہے اس کے علاوہ شکارپور میں بھی پولیس کو کامیابی حاصل ہو رہ رہی ہے شکارپور کے میں بھی جو ہے پولیس اور ڈاکوں کے درمیان مختلف مقامات پر ہم فائرنگ ہو رہی ہیں اور پولیس جو ہے کچھے میں جو ہے اپنی ڈامیننسی قائم کرنے کے لیے مختلف مقامات پر چوکیاں قائم کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہیں اس اس پی تنویر تنیوں کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ رات بھی جو ہے ڈکھن لنک روڈ پر خفیہ اطلاع ملنے پر جو ہے ڈاکوں اور پولیس کے درمیان مقابلہ ہوا ہے اور ایک ڈا متعدد ڈکیتی قتل اقوا پر آئے تاوان قتل اور دیگر کے جو مقامات درج تھے وہ مقابل میں مارا گیا ہے چار ڈاکوں موقع سے فرار ہو گئے ہیں جن کی گرتارے کے لیے اس اس پی تنویر تنیوں کا کہنا ہے کہ چھاپیں مارے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کچھے کے علاقے گلی تے گانی میں گلی تے گو اور دیگر علاقوں میں جو ہے پولیس اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے آگے آگے بڑھ رہی ہے متعدد تھکانوں کو آگ لگا دی گئی ہے ڈاک دیگر علاقوں کا گھیراؤ تنگ ہوتا جا رہا ہے اور جلد ہی اس اس پی تنویر 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 کا یہ کہنا ہے کہ جلد ہی جو ہے یہاں پہ پولیس کی جو ہے رٹ قائم کر دی جائے گی دوسری جانب اس تمام لڈکانہ ڈیویزن میں جو بھی آپریشن جاری ہے اس کی قیادت جو ہے ڈی آئی جی لڈکانہ مظر شیک کر رہے ہیں اور مظر شیک کا یہ کہنا ہے کہ اس آپریشن اس لیے وقفے وقفے سے چلا رہے ہیں آہستے چلا رہے ہیں کیونکہ کچھے میں پانی آگ آئے اور پانی میں جو ہے پولیس جو ہے مقابلہ اور آپریشن کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے اس وجہ سے جو یہ آپریشن جو ہے ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جا رہا ہے کند کورٹ شکارپور اور دیگر جو علاقے ہیں کچھے کے وہاں پر ٹارگیٹڈ آپریشن کر کے ڈاکوں کو اپنی انجام تک پہنچانے کے لیے پولیس کوشن کر رہی ہیں اور جتنے بھی مگوی ہیں ان کو بازیاب کرانے کے لیے کوشن کی جاری ہیں ڈی آئی جی لڈکانہ مظر شیک نے یہ عوام سے اپی اپیل کی ہے کہ خواتین کے آواز میں کہیں بھی اگر آپ کو کوئی بلا رہا ہے تو آپ کہیں بھی نہیں جائیں پولیس اس جگہ پہ اپنی جگہ پہ کوشن کر رہی ہے کہ جتنے بھی ٹریس جو نمبر ہیں کچھے کی طرف جانے والے وہاں پہ جو ٹارگز ہیں ان کو ٹریس کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ملک کے مختلف علاقوں سے لوگ خواتین کے آواز میں ملاقر یہاں پہ ہوا ہو رہے ہیں اور ان کی بازیاب کے لیے پھر کوشن کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ڈی آئی جی اپیل کی ہے لوگوں سے کہ مہربانی کر کے آپ جو ہیں مرگلہ جو ہے غلط کالوں پہ خواتین کے آواز پہ کہیں بھی کسی بھی جگہ نہیں جائیں جو بھی اگر آپ کو غلط نمبر سے کال کر رہا ہے تو آپ فوری طور پہ پولیس کو اتلا دیں تاکہ پولیس جو ہے اپنی کاروائی کر کے ان ملزمان کو گرفتار کر سکے کیونکہ اس وقت جدید تیکنالوجی کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے تو ڈاکو نے اگواہ کرنے کا جو ٹرینڈ ہے وہ چینج کر دیا ہے ڈاکو پہلے گا سے لوگوں کو اگواہ کرتے تھے لیکن اب انہوں نے جدید تیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اگواہ کرنا شروع کیا ہے خواتین کے آواز میں لوگوں کو بھلا کر انہیں کچھے میں یرگمال بنا کر پھر بھاری دعوان جو ہے ان کے ورسہ سے مانگا جا رہا ہے جو غلط عمل ہے اس کے لیے پولیس کوشن کر رہی ہے کہ اس کو روکا جا سکے لیکن اس پر روکنے میں صدی تیکنالوجی کو فاہل کرنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ گلت نمبر پر فالو نہ کریں ان کو جو ہے بھلا کریں اور فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں اور انشاءاللہ مزار شہر کا یہ کہنا ہے ڈی آئی جی لڑکانے کا کہ اس لڑکانہ ڈیویزن سکھر ڈیویزن میں اور جو بھی پورے سندھ میں جہاں بھی بھی کرائم ہو رہا ہے آئی جی سندھ خود اس پورے جو ہے آپریشن کی اور کرائم پر جو دحمت پولیس کی جانب سے کیے جارہے ہیں آئی جی مشتاک مہر کی جانب سے خود وہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں تمام کرائم پ پولیس کی کاروائیوں کو اور پولیس کے جو ہے کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہیں اور لائن آرڈر اب پہلے سے بہتر ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کا میزمان مکیش روپیتہ اجازت چاہوں گا اگر ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں فالو کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو آگے مزید جو چیزیں ہیں کاپریشن کے سلسلے میں یا جو دیگر سوشل میڈیا کے حوالے سے بات چیت ہے جو سیاسی صورتحال ہے دیگر ج جو بھی چیزیں ہوں گی اس پہ میں آپ کو اپنے ناظرین کو آگا کر سکوں گا جی